اب میں موجود ہوں گوجر خان میں اور قومی اسمبلی کا حلقہ ہے این اے فیفٹی ٹو جو دو ہزار اٹھارہ میں این اے فیفٹی ایٹ تھا دو ہزار اٹھارہ میں اگر بات کریں تو یہاں پر راجہ پرویز اشرف جو اس وقت ہمارے سپیکر قومی اسمبلی ہیں انہوں نے یہاں پر پاکستان پیوز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا اور بیق وقت پاکستان مسلمی گنون اور پاکستان تحریک انصاف کو شکست دی تھی اور اگر ترتیب بار بات کریں تو جیتنے والے راجہ پرویز اشرف پہلے نمبر پہ تھے دوسرے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف تھی جس کے ٹکٹ ہولڈر اس وقت چودری محمد عظیم تھے جبکہ راجہ جاوید اخلاص نے پاکستان مسلمی گنون کے ٹکٹ پر یہ مقابلہ کیا تھا اب دیکھنے یہ ہے کہ کیا گوجر خان ایک دفعہ پھر دوزار اٹھارہ کی طرح ہی سوچ رہا ہے یا کچھ بات بدل رہی ہے تو آئیے بات کر کے دیکھیں پائندہ پھر الیکشن آ رہا ہے کونسی پارٹی یا امیدوار جو آپ کے خیال میں آپ کے ووٹ کا صحیح مانو میں ہے پاکستان ستر سالوں سے بنائے پاکستان کی عوام کو اس کے بنیادی رائٹس نہیں ملے میری نظر میں بنیادی رائٹس ہیں اس کی ایجوکیشن جسٹس کا نظام جوبز کا نظام اور روزگار اور تعلیم آپ دیکھ لیں یہاں بھی ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم کیسا ہے ہماری تحصیل پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے لیکن یہاں بھی ہیلس کا وہ نظام نہیں ہے وزراء اعظم یہاں سے گزرے ہیں صاحب کا چیف جسٹس سہبان گزرے ہیں صاحب گزرے ہیں لیکن زیرو کی زیرو پراغرس ہے عمران خان صاحب کا وہ اس لیے کہتا ہوں وہ ہمیں یہ نہیں کہتا کیا مجھے ووٹ اور سپورٹ وہ کہتا ہے آپ اپنا جینے کا حق سیکھو آپ کے پاس کوئی بھی نمہندہ آتا ہے کسی بھی جماعت کا نمہندہ آتا ہے اس سے سوال کرو کہ اگر آج پاکستان کے یہ آلات ہیں ستر سالوں سے آپ نے اس عوام کو کیا دی ہے کیا گلی نالی کھمبا میٹر تار جپی کلاوہ چاچا تایا ماما راجہ چودری یہ ہماری زندگی کے مقصد نہیں ہے ہم ایکزمپلز دیتے ہیں یورپ ہم سے آگے نکل گیا انڈیا ہم سے آگے نکل گیا دوسرے علاقے ہم سے آگے وہ سمجھتے ہیں کہ پھر پی ٹی آئی اس وقت آپ کی راہ اگر کوئی بھی آتا ہے مہرا ووٹ سپورٹ کے ساتھ ہے لیکن آپ کے پاس جو کے نی ڈیڑھ بھی آئے اس سے سوال ضرور کرے ہیلتھ ایڈوکیشن جسٹس ایڈوکیشن کے لیے آپ نے کیا کی ہے یہ بڑے بنیادی سوال ہیں جو کے امپاورمنٹ کے لیے ہم اپنے امید وارثوں پوچھیں کہ آپ نے عوام کی امپاورمنٹ کے لیے کیا کیا ایڈوکیشن میں کونسی پارٹی ہے امید وارث جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے ووٹ کا حقہ جو بھی ہیں بس مارا یہ ہے کہ گجرہان کے لیے یونیورسٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے بہت ساری بچیوں اور بچے جو ہیں یہاں سے پنڈی اسلام آباد جاتے ہیں اور دوسرا ہیلتھ کا کوئی یہاں پر نظام نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے یہ ٹیوئیش کے اسپیٹلیس میں مشینیں پڑھیں ہیں پھر بھی ہمیں مریضوں کو لے گے پھنڈی جانا پڑتے ہیں پھر کونسی پارٹی یا امید وارہ جو ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں امید سے کسی سے نہیں ہے لیکن پیغام ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کو انہیں گجرہان کے لیے سوچنا چاہیے تو آپ ووٹ تو دیں گے ووٹ نہیں دینا ووٹ ہی نہیں دینا کیوں بس یہاں پہ اگر کسی نے کام کروایا ہے تو وہ راجہ پرویز اشرف ہے اگر کسی نے میگا پرویز اشرف ہے یہ دیکھیں گیس کی مد میں دیکھ لیں پاسپورڈ آفس دیکھ لیں انڈر پاس دیکھ لیں پٹھوار یونیورسٹی دیکھ لیں ہم کہتے ہیں نا باتیں تو بڑی ٹی وی پہ آکے یا آگے بیچے عوام میں باتیں کرتے ہیں بڑے بہبنے وطن ہیں ہمارے ساتھ جو پڑوسی ہے نا وہ بوکھا مرا ہوتا ہے اس کو نہیں ہم دیکھتے بات میرٹ پہ ہونے چاہیے یہ تحصیل کجر خان غازیوں اور شہدوں کی تحصیل ہے اس میں انشاءاللہ راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں اور ان کا مقابلہ ہے ہی نہیں ہے نہ تو نون ہے نہ پی ٹی آئی ہے راجہ پرویز اشرف انشاءاللہ بن کریں نواز شریف نواز شریف اچھا کیوں وہ ٹھیک ہے کیوں پہ پہلے تو ٹھیک تھا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہتر ہاں بہتر عمران خان بکرز اے ریگریکٹ کے اے ریگریکٹ کے سیلا ہوری کوئی نہیں بہتر ہوں اگر میں نے ایک چینس انشاءاللہ راجہ پرویز اشرف جیتے ہیں انشاءاللہ بہت کام ایدر کی ہیں انہوں نے ترقیاتی کام چو لگتا ہے کیونکہ خوش خوش خان کے سب کچھ صلیحات انہوں نے دی ہے گیس بجلی جتنی فیسلٹیز ہیں سب کچھ دی ہے سب راج صاحب راج صاحب لے کر آئی کونسی پارٹی امیدوارا جو آپ کے خیل میں آپ کے ووٹ کا صحیح بنگا سر جی پاکستان طریقہ انصاف کیوں خان صاحب کا میشن جو ہے وہ نیا پاکستان نواز شریف جی کیوں آپ کا اس نے پہلے میار ٹھی چا ساں جی اس دفعہ آگئے انشاءاللہ ملک سنبھالو نواز جی بلکل بتر سال ہو گیا تقریب پاکستان کو بنے ہوئے تو یہ وہی خندان واپس آ رہے ہیں ابھی یہاں ہمارے پرمیز اشیر صاحب ہیں انہوں نے پہلے کو ماسٹر صاحب یہاں انکو ٹکٹ دیا اب انہوں نے دیکھا کہ سیٹ بننے چاہے گی تو انہوں کی ٹکٹ چھوڑ دی برداشت بھی نہیں کرتے ہیں ہمارے صاحب دوسرا کو بندہ آگے بیٹھے سچ بات ہے یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے صاحب یہ کہتے ہیں ورکر ہے ساری زندگی مارے پاؤں کے نیچے بیٹھے رہے ہیں سب سے اچھی تو میرے صاحب میں عمران خان ہے اگر اس کے اندر کچھ ایسی بات ہے نا یعنی کہ جیسے کوئی چور ہوتا ہے ٹھیک ہے نا میڈیا والے پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو مگر ایک اس کے پاس کوئی ایسا سین ہی نہیں ہے نہ ایسا اس نے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے عمام کے لیے نا آگے کے لیے مستبل کے لیے نا بہت اچھا کر رہا ہے اور اچھا کرنا چاہتا تھا ہمارے جونسن ہیں انہوں نے کرنے نہیں دی میں کہہ تو جی اس وقت جو ہونا ہونا چاہیے جناب پیپل پارٹی ہونے چاہیے راجہ پروید اشرف صاحب نے جناب انہوں نے جناب گجر خان کے اندر بہت کام کروائے ہیں انشاءاللہ تاریخ اللہ بیک پاکستان کیوں آپ کو تو ابھی تو کوئی پارٹی بچتی ہی نہیں ہے مذہبی اور سیاسی جماعت تاریخ اللہ بیک پاکستان انشاءاللہ ہاں ہماری جان ہم نے صرف دینی ہے آٹھ کو آٹھ کو بوجھنا ہے اور دینی ہے ہان کے علاوہ کوئی نام آتا ہی نہیں ہے نہ کبھی سوچا ہے میں ملک سوار ہوں گا زرداری صاحب کہتے ہیں میرے ملک کے مسائل کا حل تلاش کر لیا ہے اور بھی لوگ ہیں جو یہ دعویے وہ تو چالی پچاس ہال ہوگی ان کو بولتے ہوئے حل ہے ہی نہیں ہان ہے تو جان ہے ہمیں تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا ہمیں تو اب شہو رہا ہے ہمیں تو اب یہ پتہ لگا ہے کہ انیس کے ہے اور بیس کے ہے ہمیں تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا ہم جن کو اپنا سمجھتے تھے ہمیں تو پتہ نہیں تھا پی ڈی اے ہی ہی ہیال نہیں کنفرم پی ڈی اے کسی کو دین نہیں نہیں ووٹ جو سیاسی دانوں نے کیا کیا ہے آئے دن منگائی کرتے جا رہے ہیں ووٹ دیں گے تو وہ شاید جو ہمارے ووٹ سے گورنمنٹ بنے وہ کچھ بھی نہیں ہے اچھا فلال نے دیں گے صحیح دیں گے صحیح فلال ابھی سوچیں گے کس کو دینا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں بس جو اس نے کیا ہے وہ لٹیرے نہیں کر سکتے جی بلکل مجھے لگتا ہے جی کہ بس جو اس نے ساڑھے تین سال میں کیا وہ یہ ستر سالوں میں نہیں کر سکے جو اس نے جو اس نے کرزے لیا ہے جو کیا لاب ڈاو میں اس نے کرزے لیا ہے جو پیسہ لیا وہ کدھر ہے سر ستر سال سے جو یہ باقی لے رہے ہیں کرزے وہ آپ کو نظر نہیں آئے میں نے سارا کچھ لوٹ لیا ہے اس نے کہا ہے وہ کدھر ہے ان کو چھوڑ دو میں آپ کی بات دعا رہا ہوں میں اپنے پاس کچھ بھی نہیں میں کہہ رہا میں اس کو گندہ کہہ رہا اس کو برا کہہ رہا ساڑھے تین سال میں کیا کیا مجھے کہا دیں ساڑھے تین سال میں اس نے کیا کرنامہ کیا کیا اگر کوویڈ نائیٹین میں یہ ہوتے نا تو میں کہا تو ملک کو بیج کے بھاگ جاتے ہیں یہ دو نسلوں کی بحث ہے یہ دو نسلوں کی بھی اور دو بوٹرز کی یہ تسلیح کرا دیں کہ یہ ہمیں اس نے مہنگپائی دی ہمیں کسی اور نے نیم میں دی میں تو یہ ہی کہتا ہوں کہ اس ٹیم نواز شریف کو ہونا چاہیے وہ ہی سب کے حق میں بہتر ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ کرباری لحاظ سے مضبوط اور ہوت بھی اور آگے ملک کو بھی چلا سکے گی اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاغ تجزیوں اور تفسروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اب ہی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی 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 موسیقی